آج آپ سورة البروج کی پہلی آٹھ آیتوں کے مشکل کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذات البروج محمود آپ بتائیں والسمائی یہ مد کونسا ہے یہ مد متسل ہے اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں اور اس کو پانچ حرکات لمبا کرتے ہیں شاباش اور اس کی پہچان یہ ہے کہ بڑا مد لکھا ہوتا ہے اور بعد میں حمزہ بشکل حمزہ ہی ہوا کرتا ہے اور یہاں بروج میں راپر ہوگا جیم ساکن ہو جائے گا اور یہاں اس کی صفتیں قلقل ادا کریں گے والسمائی ذات البروج والسمائی ذات البروج والیوم الموعود والیوم الموعود والیوم الموعود وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِن وَمَشْهُودِ محلوب آپ بتائیے یہاں شاہِدن کے بعد واو ہے یہاں کیا قائدہ ہے؟ ادغام بغناء شاباش جب بھی نون ساکن یہ تنمین کے بعد غروف ادغام یعنی ین مو یا نون میم واؤ ان میں سے کوئی آجات ادغام بغناء کے ساتھ کرتے ہیں وَشَاهِدِن وَمَشْهُودِ وَشَاهِدِن وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اَنَّا رِذَاتِ اَصْحَابُ الْأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اَنَّا رِذَاتِ اَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ یہاں دال کو نرمی سے ادا کیجئے یہاں میم ساکن پر اظہار شفاوی ہوگا علیہا قوعود یہاں وقت کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے یہاں یاد رکھئے جب وقت آپ کرتے ہیں اس وقت آپ عین پیش وعو جو ہے اس کو آپ طویل کر سکتے ہیں آپ بالقص بھی پڑھ سکتے ہیں بالتوسط اور بالمدلی یعنی ایک علیف کے برابر بھی آپ کھینچ کر وقت کر سکتے ہیں دو کے بھی اور تین کے بھی یہ آپ کو یہاں اجازت ہے یہ وقت کی صورت میں ہے لیکن جب آپ ملانا چاہیں گے تو پھر صرف یہ عین پیش وعو دو حرکات کے برابر کھینچنے کے بعد دال کی پیش کو اس وعو سے ملائیں گے کیونکہ یہاں تنمین ہے تو ادغام ہوگا غننے کے ساتھ اس صورت میں آپ پڑھیں گے قوعود وہم اور وقت کی صورت میں قوعود وہم وہم وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بیل مؤمنین شہود بیل مؤمنین شہود بیل مؤمنین شہود بیل مؤمنین شہود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا یہاں مِنْهُمْ میں نون ساکن کے بعد چونکہ ہاں حروف حلقی میں سے آ گیا لہٰذا یہاں نون پر اظہار حلقی ہوگا مِنْ ساکن پر اظہار شفوی ہوگا اب یہاں اللہ ہے سجاد آپ بتائیے یہ مد کون سا ہے یہ مد منفصل ہے شاباش مد منفصل کی علامت یاد رکھی ایک تو چھوٹا مد لکھا ہوتا ہے اور دوسرے حمزہ بشکل علف آیا کرتا ہے اس کو آپ تین علف کے برابر کھینچیں گے لیکن اختیار ہے آپ کو کہ آپ اس کو مختلف بھی کر سکتے ہیں اور توسط کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کے بعد اب نون ساکن کے بعد یہاں آ گیا یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ اِلَّا اَن يُؤْمِنُوا اِلَّا اَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدُ یہاں اسمِ اللہ میں لام باریک ہو گیا اس لئے کی پیچھے زیر آ گیا یہاں یاد رکھیے دال ساکن پر آپ جب بھی قلقلہ ادا کریں تو قلقلہ کی صورت میں زبر زیر یا پیش کی مشابت نہ ہو بلکل گلائی کی صورت میں یعنی حمید حمیدی نہ ہو بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدُ